شاندار تاریخی ورسہ قلعہ مو مبارک کتنا قدیم ہے قلعہ میں موجود ایک مزار کے اوپر چھت کیوں نہیں قلعہ اور مزار سے جڑی دلچسپ روایات جنوبی پنجاب الخصوص سولستان اور اس سے ملحقہ علاقے حلپ اور موجودڑوں کی قدیم ترین تحزیبوں کے این وست میں واقع ہونے کی وراث سے تاریخی اور اہم تحزیبوں کے امین رہے ہیں ان علاقوں میں بادشاہوں راجوں اور نوابوں کے بنائے کئی عظیم و شاند قلعہ موجود ہیں جن میں ایک بہت ہی نایاب قلعہ بھی شامل ہے رحیمیار خان شہر سے دس کلومیٹر شمال میں موجود قلعہ مو مبارک ان چھے قلعوں میں سے ایک ہے جو رائے سائرس نے چار سو اٹھانوے سے چس سو بتیس کے درمیان بنائے بعض روایات کے مطابق یہ قلعہ پانچ ہزار سال قدیم ہے سائرس کے بنائے تمام قلعوں میں یہ وہ واحد قلعہ ہے جو تاریخ سے لڑ کر اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہا ہے تاریخ کی کتاب اس قلعے کی مستند معلومات کے حوالے سے خاموش ہیں لیکن کچھ اہم معلومات یہاں کے باسیوں کے ذریعے سینہ باسینہ منتقل ہوتی رہی ہیں اس معلومات کے مطابق یہ قدیم ترین قلعہ تقریباً پانچ سو چاس میٹر کی فصیل پر محیط تھا جس کے بیس منار اور برز تھے قلعے کے وسیع و عریض دھانچے کو مٹی سے بھرا گیا تھا جبکہ پختہ اور موٹی ہیٹوں سے بھی بنی اس کی دیواریں انتہائی مضبوط اور چوڑی تھیں آج بھی کہیں کہیں قلعے کی فصیل اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے یہاں فارسی کے عظیم شاعر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر اور مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ حمید الدین حاکم صحروردی کا مرقد مبارک بھی ہے جو بغیر کسی چھت اور کمرے کے قلعے کے اندر قبرستان میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ شیخ صاحب بی بی پاک دامن رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اور حضرت بہاود دین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے دامات ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو دھوپ میں رہنا اتنا پسند تھا کہ ان کے قبر مبارک بھی دھوپ میں ہے ایک کہانی یہ مشہور ہے کہ کئی بار مزار کی چھت بنانے کی کوشش کی گئی مگر ہر بار کسی نہ کسی ورہ سے کام روکنا پڑا مقامی لوگوں کے مطابق شاید شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ ایسا نہیں چاہتے یہاں موجود ایک بڑے اور پرسرار پتھر کے بارے میں مقامی افراد بتاتے ہیں کہ یہ پتھر جنات کا وزن کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک وقت تھا کہ اس کا وزن پانچ ٹن ہوا کرتا تھا وقت کنزنے کے ساتھ ساتھ اب اس کا وزن ایک ٹن رہ گیا ہے اس پر مختلف نشانات بھی ہیں قلعے میں واقعے حضرت حمید الدین حاکم سوہروردی رحمت اللہ علیہ کے مرکد اور قبرستان کے مرکزی دروازے سے کسی بھی عورت کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں خواتین کم تعداد میں نظر آتی ہیں مقامی افراد کے مطابق ان خواتین کی ایک خاص حد مقرر ہے اور اس سے آگے جانے پر وہ خود نقصان اٹھاتی ہیں ایک رواد کے مطابق کچھ غیر مرائی مخلوق اور جنات وغیرہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں لوگوں نے شیخ حمید الدین حاکم سے شکایت کی تو انہوں نے ان جنوں کو قلعے کی سیڑھیوں کے ایک کونے میں قید کر دیا ان کے مرنے کے بعد اس جگہ کو بند کر دیا گیا آج بھی یہ گول چبوترا سیڑھیوں کے ایک کونے میں موجود ہے